اوم بھور بھوہا سواہا تساویتر ورینیم بھرگو دیوہا سیدھی مہیں دھیو یو نا پچھو جیات آپ سب کا سواگت ہے مات ستہ ویسے شانگ ستم بھر دو جا دو اکھن جوتی پرمبنیہ ماتا جی ابھی تک آپ نے پڑھا تھا سمسو میں ناو کا مول ماترتت جو دیو جوت کے اوترن کی بیلا ویسسٹ ورس میں اوترت ہوئی مہا شکتی بال لکال کے لیلا پرسنگ بال کی کریوڑا میں جھلکتی دیو بھاونائیں دھیان کی گہنتہ میں دکھائی دیا عطید آراد سے ملن کی بہو بھوم کا ماترتت کے ساتھ نبھا حلوک اقدام پت ہے اور آج پیوار ہی نہیں سب کی ماتا سری اکھن جوتی سنسطان کے آنگر میں ماتا بھگوتی پرائہ سبی کی ماتا جی بن گئیں پاس پروس کے بچے ہی نہیں اکھن جوت کاریالے میں آنے جانے والے لوگ بھی انہیں ماتا جی کہنے لگیں یہاں آتے ہی انہوں نے آنے کو جمعہ داریاں ایک ساتھ سمحال نہیں پریم شدہ سہتہ سہی سنتا اور سمسیلتا کی پرکاش رسمیوں کا پنج ان کے وقتت کو اور بھی ادھک پرکاشت کرنے لگا یہاں وہے سب سے بعد میں سوتی ہیں اور سب سے پہلے جاگتی ہیں ان کے جگنے کا سمیہ تو نشت تھا پس سونے کے سمیہ کے بارے میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ ہر دن اتنے ترہ ترہ کے نئے نئے کام آ جاتے تھے کہ سونے پرائے دیر ہو جاتی اور کچھ نہیں تو سمیہ کس میں آنے والے آگنتکوں کی بھوجن ویوستہ میں ہی بلم ہو جاتا دیر سے سونے کے کارم ویستیتی کچھ بھی ہو پر رات تین بجے بڑے ہی نیم سے جگ جایا کرتی تھی جاگران کے پسچات نت کرم سے نویت ہو کر وہی یوگ سادنہ کے لئے بیٹھ جاتے ہیں ان کی پوجہ ویدی پر صدا پرم پوجھ گردے ویمگایتی ماتا کا چھت پتشت رہتا تھا وہی ان کے جیون سروس اور آراد دیتے اپنے آراد میں ہی وہ جگن ماتا گایتری کی انبوت کرتی تھی اس چتر کا پنچوبچار پوجھن کر کے پرانہ رام کی کچھ ویشست پکریان سمپن کرتی اسی کے ساتھ گاہتری مہامند کا جب ان کی انتر چیتنا میں ہونے لگتا ان کی کٹھن سادنہ سے جاگرہ تے ون چیتن گایتری مہامند کے پتے ایک بیجاکشر کا اسپورٹ ان کے استطف کے بیون گویہ کے اندرو میں ہوتا رہتا یہ ان کے دوارہ کیے جانے والے گایتری جبکہ عدبت پرنالی تھی جبکہ ان انتر وہی دھیانست ہو جاتی دھیان کی بھاو دسام میں وہی اپنے مہار شکتی کے سروپ میں پرپونتا سے نمکن ہوتی سادنہ کا یا کرم پرائی سوریو در تک چلتا رہتا اس کے بعد گھر اور کاریالے کے ان کام کاج سرو ہو جاتے ان کاموں کو بھی وہ کسی طرح کسی بھی طرح یوگ سادنہ سے کم نہیں مانتی تھی وہ کہا کرتی تھی کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا یہ سچے بھاو سے بھگوان کو عرپت کر کے کیا جائے تو وہی یوگ سادنہ بن جاتا ہے اس سے دھیان اور سماد کی ہی طرح یوگ بیووتیاں پرگٹ ہوتی ہیں ماتا جی کی ان باتوں میں کورا سف دوستار نہیں انبھوت کا ست سمایا تھا اپنے کاموں کے دوارہ وہ ہر پل ہر چھنڈ سادنہ کیا کرتی تھی ان کا کہنا تھا کہ سوات اور انھکار کے تتوں کی وساکتتہ سے پرائے سبی کرم کلوسیت ہوتے رہتے ہیں ان کے رہتے ہوئے کسی بھی کرم کا یوگ بننا سنبھو نہیں ہو پاتا ان کی جگہ یا اپنے آراد کے پر تنسٹھا اور سمرپن کی بھاونا کرم میں سماوشت ہو جائیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے پھر برطن مانجنا جھاڑو پہنچا کرنے جیسے ہین سمجھے جانے والے کام بھی دھیان سادنہ کا روپ لے لیتے ہیں ان کا یا انبھو ست ان کے جیون میں روج ہی پرکٹ ہوتا تھا جھاڑو پہنچا اور برطن مانجنے جیسے کاریوں میں بھی ان کے کام کاجی دن کی شروعات ہوتی تھی کھانا پکانا بھی ایک بڑا کام تھا پریوار کے سدسیوں کے عطقت آنے والوں کی بڑی سنخیہ میں ایسا گھر میں بنی رہتی آنے والوں کی سنخیہ کوئی ٹھیک ٹھیک نشیت نہیں تھی کبھی تو یہ پانچ دس ہوتے کبھی تیس چالس تک ہو جاتے اس سے جو بھی ہوتی ان سبھی کے بھوجن کی اپکت ورستہ ماتا جی کو ہی انپونہ بن کر کرنی پڑتی اپنے اس دائت کو بڑے ہی اتصا کے ساتھ نباتی بھوجن کرنے والوں کو بنائے گئے بھوج پداتوں کے ساتھ ماں کے پیار کا بھی علوکی کارن ملتا اتھک پریسرم والے اس کام کو کرتے ہوئے بھی کبھی کسی نے انہیں چرچڑاتے یا پریشان ہوتے نہیں دیکھا اس نے اس میں بکھیرتے ہوئے وے صدا کام میں جھوٹی رہتی تھی کام جب بہت زیادہ بڑھ گیا تب پرم پوچھ گردیو نے گھر کے کاموں کے لئے ایک صحیح اگنی مہیلہ کی بیوستہ کر دی یہ مطرہ کے بیراک پورا محلنے کی رہنے والی گریب بدوہ تھی جو ٹوٹی پھوٹی کوٹھری میں ایک چھوٹے سے بالک کے ساتھ بینہ کسی سہارے بینہ کسی آردھک سوت کے دن کاٹ رہی تھی اس سمیں انہیں رکھا گیا اس سمیں ان کی عمر بیس بائیس روز رہی ہوگی لیکن گریبی کی مار نے اسے انہیں اسمیں بوڑا کر دیا تھا لمبے قدقین ساولی سی مہیلہ جلی لکڑی سی لگتی تھی ان کی دربلتہ کیا رہا ہے ان کے گالوں میں گڑھے اوبر آئے تھے وہ آنکھیں بیٹھ گئیں تو ان کا نام تھا گلابو ہر بات میں انہیں ایجو کہنی کی عادت کے کارا اکھن جو سنستان میں ان کا نام ہی ایجو ہو گیا تھا سبھی لوگ انہیں اسی نام سے بلانے لگے ایجو کچھ ہی دنوں میں ماتا جی کی پری صحیح اگنی بن گئیں ماتا جی دوارہ ان کے سواست و خان پان پر ویسے دھیان دیے جانے کارا تھوڑی دنوں میں دین دربل کے ستان پر سواست سپوش ٹیون سندھ دکھنے لگیں گلی گلی مارے مارے پھرنے والے ان کے لڑکے کو ماتا جی نے اسکول میں داخل کرا دیا وہ اور ان کا بالک دونوں نہا لگے ایجو کے سیوگ سے کام کی گت تو بڑھی پھر ماتا جی کی سن سلطہ میں جرابی کمی نہیں آئی وہ ایک گھر کے سامان کام کاج کے علاوہ اکھن جوت کاریالے کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرتی تھی پرجنوں کو بھیجے جانے والی اکھن جوت پترکہ کے ریپروں میں ٹکٹ ٹرپ کاتی انہیں بھیجنے کی ورستہ کرتی پاٹکوں پرجنوں کے جو پتر کاریالے ماتے تھے ان کے اتر لکھنے میں گردیو کی ساعتہ کرنا ماتا جی کا پری کار تھا گردیو کے پاس بیٹھ کر وہ اپنے پاس پتروں کا ڈھیر جمع کر لیتی اس کے بعد ایک ایک پتر پڑھ کر گردیو کو سناتی جاتی اور وہ اتر لکھتے جاتے پتر اتر دینے کا ایک کار بڑی ہی تیورگت سے سمپن ہوتا جتنی دیر میں ماتا جی پتر پڑھتی اتنی دیر میں گردیو اتر لکھ دیتے ایک بیٹھک میں کم سے کم سو پتروں کی جواب دینے کا کار سمپن ہوتا ان دنوں کی یاد کر کے ماتا جی بعد میں بتایا کرتی تھی کہ اتر دیو تو پرائے سارے دن اتویست رہتے تھے ان کا رات دکال بھی پرائے سادنہ و سماد میں گجرتا تھا بس پتر لکھنے کا سمیں یہ ایسا تھا جب مجھو ان کا سنگ ساتھ مل پا تھا انہی چھوڑوں میں کبھی کبھار ایک آدھ گھر پریوار کی باتیں ہو جاتی ویسے سامانتہ گھر پریوار کی باتوں کی طرف سے انہوں نے گردیو کو پوری طرح سے نشنت کر رکھا تھا ناتے رشتے دار پریوار سرگے سمبندی سبھی کی دیکھ پال آو بھگت کا جمعہ وہی اکیلے نبھاتی تھی ان کے پیار بھرے ورطاو سے سبھی سمبندی امن کٹمبی پرائے ابھوٹر بنے رہتے تھے اکھنجوت سنسان کے نواز کے انہی پرارمبک ورسوں میں وہ دو سنسانوں کی جنینی بنی ان کی پوید کوکھ میں پہلے سے پہلے متنجر سرما تحت بال میں شائل بالا کا جرم ہوا دھن ہیں یہ ویسسٹ بھگوتیاں جنہیں ویسو جنینی نے اپنی کوکھ میں رکھا اپنے ان بچوں کو انہوں نے گھر میں ستیس اور شیلوک بلانا شروع کیا پاروارک سبزسوں کے بیس صدا ہی ان کا یہی نام رہا اپنے ان بچوں کے ساتھ وکاس کے ساتھ اپنے ان بچوں کے بھاو وکاس کے ساتھ ان کی دینن دن گتیوی دھیاں سے یہ تھا ور چلتی رہی ان دنوں ان کے کام کاج کو دیکھ کر آنے جانے والے آگنتک سکے سمبندھی پریوار کے صدد سے سبھی حد پروہ حیران رہتے تھے انہیں یہ اچرار ہوتا تھا کہ ماتا یہ اتنا کام کرتی ہیں تو انہیں تھکان کیوں نہیں لگتی کئی بار تو ایسے کام کر جالتی جنہیں کرنا کئی وقتیوں کے ساموہی قسم سے سنبھہ ہوتا یہ جو یدہ کدہ ان سے اس طرح دن رات کام میں لگے رہنے کے رہیس کے بارے میں پوچھ لیا کرتی تھی ان کے سوال پر کبھی کبھی وہ ہر دیتی ہوں کبھی تھوڑا گمبیر ہو کر کرتی من میں سمہنپر کی تیبرتہ ہو تو بجر بھی پھول ہو جاتا ہے میرے لئے ہر کام چاہے برطن ماجنا جھاڑو لگانا ہو یا پھر آچار جی کے پاس بیٹھ کا پتھ لکھنے مدد کرنا اپنے کھون کے چرونوں میں اڑیلنے سمرپت کرنے کا مادہ میں میں جتنا زیادہ کام کرتی ہوں جہاں اتنا ہی زیادہ لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کھونے دے رہی اس طرح کے انیک کام کاج کے بیچ ان کے ماترت کا وستار بھی تیبرگت سے ہو رہا تھا ان کی وارسل سمویدنا ستت اپنا وکاس کرتی جا رہی تھی اکھنڈ جوتی ستمبر دو ہزار دو اوم شانتے شانتے شانتے